بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں یاسر حب اور میں ہوں آپ کا مذبان محمد یاسر محزز خوتین و حضرات آج دنیا میں کون سا پڑا لکھا انسان ایسا ہے جو چنگیز خان کے نام سے واقف نہ ہو چنگیز خان جس نے تیرہویں صدی کے آغاز میں دنیا کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اس کی بہادری اور ظلم کے آگے شہروں کے شہر علاقوں کے علاقے اور ملکوں کے ملک سرنگوں ہوتے چلے گئے چنگیز خان کی اسی بربریت پر کئی فلمیں کتابیں اور کہانیاں بھی لکھی گئیں ناظرین مورخین جب چنگیز خان کی تاریخ لکھتے ہیں تو ان کے کلم ایک مقام پر آ کر رکھ جاتے ہیں وہ لکھتے ہیں کہ ایک ظالم اور صفاق انسان ایک عورت کے عشق میں گرفتار تھا جو یقیناً چنگیز خان کی شخصیت کو پڑھنے والے لوگوں کے لیے حیران کن بات ہے اور چنگیز خان اس عورت سے بہت زیادہ ڈرتا تھا اس عورت کا نام بورت خاتون تھا یہ عورت چنگیز خان کی بیوی بھی تھی ایک مرتبہ چنگیز خان کے اس عشق کو اس کا دشمن اٹھا کر لے گیا اور جب وہ آٹھ ماہ کے بعد واپس آئی تو ایک بچے کی ماں بن چکی تھی لیکن چنگیز پر اس عورت کی محبت اتنی غالب تھی کہ اس نے اپنی بیوی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ یہ کس کا بیٹا ہے چنگیز نے اس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اس کی تربیت شروع کر دی اور بیوی پر کوئی الزام نہ لگایا ناظرین نیلی آنکھوں والی اس بورت خاتون کے علاوہ چنگیز خان کی چار اور بھی بیویاں تھیں جو ترک بادشاہوں کی شہزادیاں اور سہرائی قبیلوں کی خوبصورت عورتیں تھی لیکن بورت خاتون کا مقام ان سب سے الگ تھا اسی طرح چنگیز خان کی ان چار الگ الگ بیویوں سے الگ الگ اولادیں بھی تھی لیکن یہ صرف بورت خاتون کے بچوں کو ہی اپنا وارث مانتا تھا ناظرین مؤرخین کے نزدیک بورت خاتون چنگیز خان کی پہلی بیوی تھی اور یہ سن 1161 میں اول خود قبیلہ میں پیدا ہوئی تھی اور بچپن میں ہی اس کی چنگیز خان سے منگنی کر دی گئی تھی اور ان کی شادی کے وقت چنگیز کی عمر صرف سولہ سال جبکہ اس کی بیوی بورتے کی عمر سترہ سال تھی شادی کے چند دنوں کے بعد چنگیز کی خیموں پر حملہ ہوا تموجن یعنی چنگیز خان اپنے چھے کم عمر بھائیوں اور ماں سمیت حملہ آوروں کے حملے سے بچ کر فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا اور حملہ آور اس کی بیوی کو اٹھا کر لے گئے کہا جاتا ہے کہ چنگیز کی ماں اسی حملہ آور قبیلہ سے تعلق رکھتی تھی اور اس کی ماں کو زبردستی اغوا کر کے چنگیز کے والد نے اس سے شادی کی تھی اسی لیے اس قبیلہ کے لوگوں نے اپنی بیٹی کا بدلہ لینے کے لیے چنگیز کی بیوی کو اغوا کر کے اٹھا کر لے گئے تھے چنگیز نے اپنی بیوی کو چھوڑانے کی بہت کوششیں کی لیکن باہر صورت ناکام رہا اس موقع پر چنگیز خان نے اپنی بیوی کی محبت میں ڈوب کر ایک جملہ کہا تھا کہ مرکدوں یعنی حملہ آوروں نے صرف میرا گھر ہی نہیں چھینا بلکہ میرا سینہ چیر کر لے گئے ہیں بلاخر چنگیز خان نے اپنے ایک دوست سے مل کر دشمنوں کے خیموں پر سائیبیریا کی بیکال جھیل کے قریب حملہ کر دیا اور اپنی محبت کو آزاد کروانے میں کامیاب ہو گیا ناظرین یہی وہ واقعہ تھا جس کی وجہ سے چنگیز خان کو اپنی بہادری کا احساس ہوا اور وہ حملہ آور بن کر دنیا کو فتح کرنے کا خواب دیکھ کر گھوڑے کی زین پر سوار ہوا اور فوج سمیت دنیا فتح کرنے کے لیے نکل کھڑا ہوا ناظرین آٹھ ماہ کے بعد جب بھورت خاتون گھر واپس آئی تو چند دنوں بعد اس نے جوجی خان کو جنم دے دیا چنگیز خان نے اس بچے کی اتنی محبت سے تربیت کی کہ آخری وقت میں جوجی کو اپنا جانشین بنانے کا اعلان بھی کر دیا چنگیز خان کی موت پینسٹھ سال کی عمر میں سن بارہ سو ستائیس میں واقع ہوئی تھی اور اس نے اپنی زندگی کے باون سال اس ایک عورت کے ساتھ گزارے تھے اور ہر مہم اور جنگ پر اسی اپنی بیوی کو اپنے ساتھ ساتھ خیموں میں بٹھا کر رکھتا تھا اتفاق کی بات ہے کہ جب چنگیز خان کی موت کا وقت آیا تو وہ اپنی بیوی اور گھر سے بہت دور جنگ لڑ رہا تھا زندگی کا آخری موسم سرما اس نے اپنی اسی بیوی کے خیمے میں گزارا تھا اور مرتے وقت اس نے پھر وسیعت کی کہ اس کی لاش دفن کرنے کے لیے بورت خاتون کے خیمہ سے اٹھائی جائے تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ عاشق کا جنازہ ہے ذرا دھوم سے نکلے محبوب کی گلیوں میں ذرا گھوم کے نکلے چنانچہ اس کی وسیعت پر عمل کرتے ہوئے چنگیز کے ماتھے پر آخری بوسا اسی خاتون نے دیا موسیقی 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 موسیقی